موسیقی 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 اب کیسے پتہ لگے انسان کو یہ کیسے پتہ لگے کہ میں ایک کا بن گیا ہوں یا ہی بن گیا ہوں میں صرف ایک کا بن گیا ہوں یا نہیں بن گیا ہوں اور صرف ایک کو ساتھ لینے کے لیے کہ میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں یعنی کیسے پروجیر کا تو اس کا اللہ نے بہت آسان انتظام کر دیا ہے جس کو بھی معلوم کر رہا ہو کہ میں ایک کا بنہ ہوں یا نہ بنہ ہوں اس کا پہشانہ بہت آسان ہے بہت بہت آسانی کے پہشان نیتا ہے آدمی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا کا پتہ ہوتا ہے جس کو کسوٹی کہتے ہیں سنار اس پر کھس کر بتاتا ہے کہ کھوٹا ہے کھوٹا ہے کھوٹا ہے اللہ نے بھی ایمان کو پرکھنے کے لیے کہ ایمان موجود ہے یا نہیں اللہ نے بھی یہ کسوٹی رکھت کی ہے اس کسوٹی کا نام ہے ہجرن اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ ہی کرے گا تو دل بتائے گا کہ اس کے اوپر کیا چیز ہے میرے کھل کا کیا ہوگا میری دکان کا کیا ہوگا میری زمین کا کیا ہوگا میری بھلاکیر کا کیا ہوگا وہ سارا دل جو ہے وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کس کس کے ہیں نواز پڑھے لیے سب چلتا رہے گا روڑا کرے لیے سب چلتا رہے گا جہاں اللہ کے راستے میں نکلنے کا نام آیا فورا دل فورا چھاکے گا جس کا ہے اور یہ بتائے گا کہ تو کس کا ہے لیالہ نہیں آپ تین دن کا حرارہ کرتے ہیں اور تین دن نکلنے کا حرارہ کرتے ہیں ایمان کی بادشوری حوصلہ کیا گھر پہنچے اب گھر والی سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں تین دن کے لئے جانا چاہتا ہوں مگر زبان سے آپ کے آبادنے سے ٹی 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 مگر کیا کہتا ہے تو کہتا کیا ہے حوصلہ رہی پرتا اس کے سامنے بات کرنے کا میں اس بات دکھا تھا تو چون ایک عورت کی ڈاک نہیں شاہدتا وہ دنیا کے نشکروں کے سامنے کیا کہلے گا ہو اور جب اس نے کہا کہ میں تین دن کے لئے جا رہا ہوں اللہ کے راستے میں یہاں کہتا ہے ایک ڈاک بھی ہاتھ جو کہا ہو جائے گا اس لئے کہ آدمی کا دل کس کا ہے اور دل سے آدمی کس کا ہے اس کی پہچان کے لئے اللہ کا وزنی کا سکر رکھی ہے میں اتنی ریایت آپ کو دے گی ہے اور میرے رجیب بہت بہت ریایت ہے جو اللہ نے دی ہے کہ دل نے چھاکا لیکن دل کی چھاک سے پیچھے کیا رہی میرے راستے میں چل پا تو میں کیا کہتا ہوں کہ میرے رہی رکا نہیں چھاکتے ہو جائے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی زندگی میں ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہوئی ہے وہ ہجرت ہوئی ہے اور لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو اور نے کہا جو کچھ کر رہے ہیں اسی کر رہے ہیں سب کو چھوڑ سکتے ہیں سب کو چھوڑ سکتے ہیں اس کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں اسے اللہ تعالی نے فرما ہے کہ ایمان کو ان کے دل میں میں نے مزیجن کر دیا اور سب طرف سے دونوں جی شکر چیزیں آئیں تکلیشیں بھی آئیں اور نالت بھی آئیں میں کہا ہوں نے ایک ہی بات کہی کیا بات کہ ہم سب کچھ پلتاش کر سکتے ہیں لیکن لیکن جو ہمارا مقصول و مطلوع ہے وہ اللہ کی ذات ہے ہم اس کو کچھ دمت میں چھوڑی جاتے ہیں تو میں آت کر رہا تھا کہ دین کے دو حصے ہیں یہ کہہ روح جس کو ایمان کرتے ہیں اور ایمان کی حقیقت جا ہے کہ دل میں یہ بات ثابت تکبی سے دہر ہو جائے کہ میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں اس ذات کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا میرے مسائل میرے حاجات جو بھی پیش آئیں گے میں سیرا اس کے پاس جاؤں گا اور دوسری چیز دیر میں عبدیت ہے عبدیوں کسے کہتے ہیں عبدیوں کسے کہتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی سر سے پاؤں تک اللہ کے حوالے کر رہا ہوں جیسے وہ کہے گا حسنہ سے مجھے تلنا ہے آج جو چھکی بنا رکھتے ہیں سب نے چھکی بنا رکھتے ہو گیا عبدیت کہا ہے عبدیت یہ ہے کہ جہوری گھنٹے کی زندگی چاہے عبادت سے مطلق ہو چاہے زندگی اخلاق سے مطلق ہو چاہے زندگی معاملات سے مطلق ہو چاہے زندگی معاشر سے مطلق ہو چاہے معیشت اور خان کی زندگی ہو اس میں انسان یہ تیل کرے کہ میں نے ہر شورے کے اندر اللہ کے حکم کو اللہ کے حکم کے مطالق کرنا ہے کسی اللہ نے اللہ تعالیٰ نے بنی صاحب کے واقعات کو اس لئے دکھتی آئے کہ یہ یہ جو حلقت کرتے تھے اکٹا کرتے تھے یہ کہتے تھے نظر و نیاد اور عبادات اور ایمان تو ہم اللہ پر رکھتے ہیں زندگی ہم جو ہے زندگی ہم یہ جیسے اور گدار لہے کاکر ہم زندگی اس طرح سے گدارے گی ان کا جرمی ہوتا وہ یہ تھا ایمان کا انکان نہیں تھا رسول کا انکان نہیں تھا عبادات کا انکان نہیں تھا یہ کہتے تھے کہ زندگی ہم گلالیں گے ان کی ترکتے ہیں ہم لباس میزہ پہنیں گے جیسے یہ پہنتے ہیں شکل ویٹی بنائیں گے جیسے یہ کرتے ہیں اجارت ویٹے کریں گے جیسے یہ کرتے ہیں زراعت ویٹے کریں گے جیسے یہ کرتے ہیں شادی بھیاں گزہ کریئے جیسے یہ کرتے ہیں اللہ ابن جس نے کہا نائیں اٹھو خسل میں کافا میرا پنہ ہے تو سو پیر خسل دفی کو میرے حکموں کے مطابق گزارنا پڑھئے تھا اس میں کوئی گنجائے سے رول جانے کی نہیں ہے اور جب یہ رول ہے نہیں مانا تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے روہوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے تعلق رہنے والے ہیں جب غیر مسلموں کی زندگی اختیار کرتے ہیں تو میں نے ذات کا بنایا ہے کہ پھر ان لوگوں کو غیر مسلموں کے مادہت بنا لیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ ان کی خوب فیڈائی کرو جتا بھی باتتے ہیں ان کو ذریع و فارک رو جتا کر سکتے ہیں وَقَذَيْنَا اِلَا بَشْنِ اسْوَائَلَ اِلَقْتَابْ لَقُفْسِلُنَّ فِيْلْعَوْدِ بَوْسَيْتْ وَرْتَعْلُنَّ حُلُوَنْ قَبِیَوَا فَيْدَا جَابَا عَدْوَوْلَهُمَا بَاسْنَ عَلَيْهِمْ انداز دیکھیں کہتے ہم نے مقلل کے انہوں نے پوچھ لیا کیا تو آیا بَاسْنَ عَلَيْهِمْ اِرَادَ اللَّمَ اُلِبَاسِ شَدِیْرِ اپنے قبیرے بندوں کو ردایا پچاسوں برادت دیار گھروں میں خوش کے عزتیں ضرورت دی مار چھیل لیے مار بار کر کچومہ نکال دیا کہتے ہی ہم نے ذرا کرایا ہمارا ذابتہ ہے مسلمان ہو کر مسلمان ہو کر عبادت اور ایمان اللہ کی اور باقی زندگی گلانے غیر مسلموں کی اس کی صدای عرقی اللہ تعالی نے اس کی صدای عرقی اللہ تعالی نے کہ دنیا کے اندر دنیا کے اندر کافروں کے حوالے کر لیتے ہیں اور آخرت نے ایردیو میں ایل آشت کیل آزاب اچھا دی آزاب کی طرف ان کو لڑکا دیا جائے بچ یہ بات اتنا فرق ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی وقت ایمان کی وجہ سے چھوڑ جائیں گے کافر دونوں سے چھوڑ جائیں گے حضرت حضرت مفتی شپی صاحب اپنی آدم پاکستان اس کو بیان کر رہے تھے اس چیز کو تو وہ یہ جشت صاحب پیٹھے ہوئے تھے اور انہیں حضرت اتنی بڑی سخت صدا اتنی بڑی سخت صدا انہیں کا ملاوٹ والوں کو روز صدا نہیں جاتے ہیں یہ ملاوٹ والا دین برکو نہیں چلے گا تک دنیا نے اس کی کوئی شبت ناخرات مکھی بک یہ دین برکو نہیں چلے گا یہ تو آسمانِ عرود پر ہوتی ہیں یا آسمان ساتھ بھی مجھاتی ہیں جب یہ اللہ کی بن کر چلتی ہیں تو یہ آسمانِ عرود پر پہنچ جاتی ہیں پھر میں لکھ کیا ہوتا ہے پیچھے آنے والے کیا کرتے ہیں پیچھے آنے والے کہتے ہیں جو حرکت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ زندگی وہ زندگی غیر مصروں کی خیال کر لیتے ہیں اور پھر چاہتے کیا ہے کہ جو ان کے پہلے خالص ہمارے بنے ہوئے تھے جو معاملہ ہم نے ان سے کیا تھا وہی ان سے بھی کریں کہتے ہیں یہ نام انکراب میں سے ہے اسے فرما ہے اصل و فصل کا کاف فا اگر دنیا اور آفت کا کچھ لی رہا ہے تو پھر پورے اسلام میں آؤ یہ بھی ہے کہ ایمان کا عبادہ آپ کا اسلام اور پاک سارے کو فرکت کریں